اویس بھائی فرقہ وریعت پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عدیس مبارکہ ملتی ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے یعنی اس سے پہلی امتوں کے بہتر فرقے بنیں تو میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ہی یعنی جنت میں جائے گا تو وہ کون سا فرقہ ہو سکتا ہے ایسا جو موجودہ دور میں اس صحیح رستے پر ہو کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے یہ بڑا ٹرکی میٹر ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ وہی وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا تب ہی تو وہ اس فرقے میں ہیں لوگ تب ہی تو اس فرقے کو جوائن کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کا فرقہ جنت میں جائے گا لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دڑائیں اور صحابہ کے جو ان کا عمل ہے اس پر نظر دڑائیں تو صحابہ کا میٹر کیا تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے تو اگر کسی کی کوئی اور اپینین بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہو جاتی ہے تو کسی کے دل میں چاہے کتنا ہو کہ کسی اور کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے یعنی کہ صحابہ وہ لوگ تھے جو اجتماعیت کا ساتھ دینے والے تھے اختلافی باتوں سے بچنے والے تھے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے تھے اور اس سے نکلنے سے بچتے تھے یہی معاملہ اگر آج کے دور میں لیا جائے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے رحمان الرحیم ہے جیسے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجل دوں گا اسی طرح قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارا گوشت اور تمہارا جو صدقات ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے تو یہ معاملہ عبادات کو بڑا کلیر کر دیتا ہے ایک اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفر و یشرا کبھی و یغفر مادون ادھالکمہ انشاء اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ اس سے توبہ طائب ہو کر چھوڑ نہ دے اس کو اور یہ جو حقوق العباد ہے یہ اپنی ہم جو جو فیصلہ ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ قیامت کے روز اب حق تو بندے کا ہم نے دینا ہے تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اور قیامت کے روز تو سب کو نیکیوں کی اور اس کی ضرورت ہوگی وہ دوسرا کیسے معاف کر دے گا اس کو تو جب تک ہم لوگوں کے حق مارنا اور شرک ان دونوں چیزوں سے بچتے رہیں گے تو باقی معاملات تو دیکھیں اگر کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہے اس نے استغفار کر دیا اللہ سے توبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے قبائر کے علاوہ قبائر سے جب تک انسان جو قبیرہ گناہ ہیں ان سے توبہ طائب نہیں ہو جاتا اور استغفار نہیں کرتا وہ معاف نہیں ہوں گے اسی طرح عبادات میں بھی اگر کسی میں کوئی اختلافی میٹر ہو گیا کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر رفعہ ادین کرتا ہے یا اس کے بغیر کوئی کرتا ہے اسی طرح فرض نماز ہر کوئی ادا کرتا ہے لیکن اگر جو آمین کوئی انچی کہتا ہے کوئی آستہ کہتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل مائنر میٹرز ہیں اگر آمین انچی بھی کہہ لی آہستہ بھی کہہ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں قبول کرنے والا ہے اگر کسی نے رفعہ ادین کر لیے اور نہ بھی کیے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے جو فرقے بنے ہوئیں اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں تو وہ خود بتائیں گے کہ اگر جو رفعہ ادین کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ رفعہ ادین نہ بھی کریں تو نماز یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوتی نماز تو ہو جاتی ہے اسی طرح رفعہ ادین جو نہیں کرتے ان سے کہے اگر کر لیں تو کیا ہوگا نماز ہو جائے کہ نہیں دیکن نماز تو ہو جاتی ہے تو یہ بالکل پیٹی ایشوز ہیں جس کے اوپر جو امت کے فرقے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو اس کے اندر رستہ ہوئی ہے کہ جو لوگ الجمعہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے یعنی اجتماعیت سے جڑیں گے چاہے وہ کسی دیوبندی فرقے میں پیدا ہوا دیوبندی گھر میں پیدا ہوا ہو بریلوی گھر میں پیدا ہوا ہو اہلِ حدیث گھر میں پیدا ہوا ہو اور پتہ نہیں کتنے فرقے بنے میں کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ اجتماعیت کا تھا جوڑنے کا تھا توڑنے کا نہیں تھا شرق سے بچے بدت سے بچے کبیرہ گناہوں سے بچے اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہ رکھے آپ جس فرقے میں جائیں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ والا فرقہ ٹھیک ہے باقی سب جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ طریق ٹھیک نہیں ہے الجماع والا طریقہ ٹھیک ہے کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو کسی بھی فرقے سے اس کے محلے کی اس کی کمیونٹی کی سوچ ہو اس کی سوچ یہ ہو کہ مسلمان جس دواعیت کی طرح ہیں ایک جماعت ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ جو بلکل فروئی معاملات ہیں پیٹے ایشیوزیں اس کی وجہ سے میں نے اختلاف نہیں کرنا کسی سے نفرت نہیں کرنی میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے دوسرے کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے سب کے نیت ٹھیک ہے سب لوگ اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں تو یہ والا راستہ جب ہم اختیار کریں گے اور نفرتوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ یہ چاہے کسی بھی گھر میں پیدا ہوا کسی بھی فرقے اور اس میں وہ نماز پڑھتا ہو کسی بھی مسجد میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو توفیق دے گا کہ وہ الجماعہ کو ڈھونڈ سکیں اس اجتماعیت کو ڈھونڈ سکیں اس ایک فرقے یا اس ایک یعنی کے جو گروہ ہے اس میں سے ہو سکیں کہ اللہ تعالی ان کو پھر جنت منداخل کرے گا انشاءاللہ اور اب جو میٹر آ گیا ہے اب یہ میٹر وہ آ گیا ہے کہ جب فرقوں کی تو بات ہی نہیں رہی اب تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دیکھیں حدیث سے بالکل کلیر ہے کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہونی ہے ہجری لحاظ سے چودہ سو ترتالیس جا رہا ہے تو باقی جو رہ گئے ہیں ستاون سال اس امت کی عمر میں لگ بھگ اسی میں امام المہدی نے بھی ظاہر ہونا ہے دجال نے بھی آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آسمان سے آنا ہے یاجوج ماجوج نے بھی ظاہر ہونا ہے یہ سارے معاملات ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام المہدی کے ظہور کا وقت ہے اور امام المہدی وہ شخص ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے خلیفة اللہ المہدی کہ زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہوں گے تو امام المہدی وہ ہوں گے جن کو پھر اللہ تعالیٰ وہ اختیار اور وہ حکومت عطا کرے گا کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا تمام تر مسلمانوں کے اوپر لازم ہوگا فبایعوہ وَلَوْحَبَّنَا لَسَّلَّجْ حدیث کے الفاظیں کہ ان کے اوپر ہاتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس قدر لازم ہوگا کہ چاہے تمہیں برف کے اوپر گسٹ گسٹ کھر بھی جانا پڑے تو جانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا وہ اجتماعیت سے اسلام سے خارج ہوگا کیونکہ حدیث میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ خلیفہ ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹڈ خلیفہ ہوگا اس کے خلاف بغاوت کرنے والے وہ ریاست کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت ہوگی اور اس کا قلعہ کاما کیا جائے گا اول تو اللہ کی رحمت برکت اتنی ہوگی تمام اختلاف کرنے والے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے آپس میں جو دفرنسز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا دے گا لیکن جو ان کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کرنے کی کوشش کرے گا اس کا قلعہ کاما کر دیا جائے گا اور اب جو وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام فرقوں کا خاتمہ ہو جائے گا ایک بینر تلے امام المہدی کے جھنڈے تلے تمام مسلمان جمع ہوگے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں برسیں گے انشاءاللہ